موسیقی اس کے پیٹ کے پیچھے اس کے بارے میں منا کر باندہ کر رہے ہیں یہ کہاں ہے آپ کا ایمان السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَيْنُوْقَ شُوْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِهُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْمَظِيمِ برادرانِ اسلام موزز سامعین شریعت کے اصول چارہ اصول اربعہ قرآنِ کریم احادیثِ رسول اجمعِ عمت اور قیاسین شرحیہ یہ شریعت کے اصول ہیں میں آج آپ کے سامنے پرانوں حدیث کی روشنی میں چونکہ اصلاحِ معاشرہ کے نام سے آپ کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے میں آپ کے سامنے پانچ حدیثیں بیان کروں گا جو ٹائم ملا ہے اسی میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہی میں اپنی بات مکمل کروں اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ نے ان پانچ حدیثوں پر عمل کر لیا تو آپ دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے اور دین کے جو اور شعبے ہیں آپ بہ آسانی اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ نے امامِ عبدعوت رحمت اللہ عرے کا نام سنا ہوگا نہیں سنا ہے تو سن لیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں جو آل سنت والجمعہ میں شہائے ستہ چھے حدیثیں مشہور ہیں جن میں بخاری شریف ہے جو پرانے کریم کے بعد سب سے پہلا مقام ہے افسحول خودو بیادہ کتاب اللہ تعویٰ و تعالی شہیو البخاری بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے اسی طرح سے ترمیزی شریف ہے ابو دعود ہے نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے ان کو ہم بلتے ہیں شہائے ستہ تو امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے نبی مکرم علیہ السلام کی حدیثیں کتنیاں بے شمار ہیں انکاؤنٹیڈ ہیں لیکن ان پانچ لاکھ حدیثوں میں سے امام ابو دعود نے پانچ لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اور پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیث انتخاب کیے اور اپنی کتاب ابو دعود میں لے کر آئے ابو دعود کے اندر چار ہزار آٹھ سو حدیثیں آپ کو مل جائیں اور ان چار ہزار آٹھ سو حدیثوں میں سے چار حدیثوں کا انہوں نے سیلیکشن کیا چار حدیثوں کا انہوں نے انتخاب کیا کہ اگر ان چار حدیثوں پر کوئی عمل کر لے تو وہ دین کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا دوسرے زمان میں آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ وہ چار حدیثیں دین کا خلاصہ ہیں بہت ہی اہم ہیں اور اوجزور مسالک میں شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جند نمبر چار میں آپ کو مل جائیں گی کہ یہ چار حدیث امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ نے بھی انتخاب کیا ہے اور اس میں امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ نے ایک حدیث اور ایر کیا ہے جو بخاری ہی سے حدیث ہے تو امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک پانچ حدیث ہیں اور چار حدیثیں امام عبوداؤ ایک حدیث امام آزم نے کیا ہے تو میں آپ کے سامنے پانچ حدیثیں بیان کروں گا انشاءاللہ اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا اور عمل کیا تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ ہمارا جو یہ مقصد ہے اور جو معاشرے کی اصلاح ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی کی جائے گی پہلی حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے میں حدیث بیش کرتا ہوں راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّمَنْ اَعْمَالُ بِالْمِیَادُ وَإِنَّمَا لِكُلْ عِمْرِئِمْ مَانَوَا فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُسِيقُهَا اَوْ إِلَىٰ اِمْرَأَتٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ رواح البخاری فی صحیحی نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آمان کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی آپ کی جیسی نیت ہے وہ ایسا سواب آپ کو ملے گا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو سواب ملے گا نیت اچھی نہیں ہے نیت مباہ کی ہے تو سواب نہیں ملے گا اور اگر نیت گناہ کی ہے فاسد نیت ہے تو پھر گناہ ملے گا نبی مکرم آگے فرماتے ہیں اور آدمی کے لیے وہی چیزیں ہیں آدمی کے لیے وہی چیزیں ہیں جس کی وہ نیت کرتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت ہوگی میرے بھائیو یہ حدیث ان چار حدیثوں میں سے ایک ہے جس پر دین کا دار و مدار ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے اس نیت کو صحیح کریں کیونکہ آخرت میں جو آمان تولنے کا ناپنے کا پیمانہ ہے وہ ہے نیت اور نیت کا دار و مدار ہے دل نیت کا تعلق ہے دل سے اور دل کا حد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اس لیے آپ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں ان کا نام ہو یہ چاہتے ہیں ان کی شہرت ہو یا کوئی یہ کام کر رہا ہے اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہے بدگمانی جائز نہیں ہے کیونکہ دل کا حد اللہ جانتا ہے اور بدگمانی نجائز ہے بد بھمانی آپ کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی نیت کو صحیح کریں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی نیت کیسے ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ یہ جنسہ کروا رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ نے کیا ارادہ کر کے جنسہ کروایا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر آپ کی نیت میں تھوڑی بہت بھی کھوٹ ہوئی یا آپ نے شہرب کے لئے جنسہ کروایا تو پھر آپ کو سواب نہیں ملے گا نبی مکرم نے فرمایا نبی ساتھ سے سمجھایا جب ہجرت فرض تھی مکہ سے مدینہ جانا جب سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے نبی مکرم نے کہا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جب تک یہ مکہ فتح نہیں ہوا ہجرت فرض تھی واجب تھی تو اس میں تین طرح کے لوگ تھے جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے اسی طرح سے حدیث کا بھی شان نزول ہوتا تو نبی مکرم نے کہا کہ ایک لوگ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اب مکہ سے سارے مسلمان چھا رہے ہیں یہاں آبادی ہٹ رہی ہیں چلتے ہیں ہم مدینہ چلیں گے وہاں پرچن کی دکان کھول لیں گے وہاں کسی اور کی دکان کھول لیں گے ہماری دکان زیادہ چلے گی تو یہ نیت ہے تو پھر آپ سواب تو نہیں ملے گا یا کوئی آدمی یہ کر رہا ہے جیسا کہ ان میں قیس مہاجیت کے نام سے جو مشہور ہے کہ ایک عورت نے نکاح ان سے کرنا چاہا تو وہ عورت تو ہجرت کر کے چلی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہجرت کرنی پڑے پھر یہ ہجرت کر کے گئے تو یعنی سادہ لفظوں میں بولوں تو جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی طرح سے آپ کو سواب ملے گا تو خدا کے لیے آپ کوئی بھی کام کریں پہلا میسیج کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں اللہ کی ریزہ کی نیت کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں دکھلاوے کی نیت نہ کریں حضرت ابو زعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر مسیح تجال کا تذکرہ کر رہے تھے نبی مکرم علیہ السلام آتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی نے کہا کیا میں مسیح تجال سے زیادہ بڑا فتنہ نہ بتاؤں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے نبی نے کہا کہ مسیح تجال سے بڑا فتنہ شرک خفی ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی دوسرے آدمی کو دیکھا اپنی نماز کو اچھ نے اچھی بنا دی اپنی نماز کو لنبی کر دیا اچھی طرح سے قیرہ کرنا شروع کر دیا تاکہ دوسرا دیکھنے والا بڑائی کرے یہ ہے میرے بھائیوں خطرناک آپ قربانی کے موقع پر جب بکڑا خریدنے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ملیق نہیں گا تو آدمی کیا کہیں گے اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو ہمارا پڑوسی کیا کہے گا اگر ہم نے دولہ جانور خریدا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا ماددار ہے اور کتنا مریل جانور قربانی دے رہا ہے یہ آپ کی نیت ہے جبکہ قرآن قریب میں اللہ فرماتے ہیں لَيَنَا لَلَّا لُحُومُهَا وَلَا دِمَا اُوحَا وَلَا قِيَنَا لُحُتَّقْوَا کہ یاد رکھو نہ قربانی کا گوش نہ اس کی چملی نہ اس کا خون کچھ اللہ کیا نہیں جاتا جاتا ہے تمہارے دیلوں کا تقوی جاتا ہے اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دیلوں کو دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر کیا ہے کیا اس دل سے تم نے اللہ کی رضا کی نیت کی تم جلسہ کروائے ہو یا تم نے مدرسہ کھولا ہے یا تم نے مکتب کھولا ہے یا تم کوئی بھی چیز کھول رہے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر تمہاری نیت میں گڑبڑی ہوئی اگر تمہاری نیت میں فساد ہوئی یاد رکھو تمہیں ثواب نہیں ملے گا تمہیں ثواب اسی وقت ملے گا جب تمہارے دل میں اللہ سے محبت کی نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے تو پہلا آپ وعدہ یہ کریں کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور آج کے بعد سے جو بھی ہمارا کام ہوگا اس میں اللہ کی رضا کی نیت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں گے اللہ کو خوش کرنے کی نیت کریں گے ہمارا مواہ ہمارا ملجا ہمارا مطلوع ہمارا مقصود اللہ ہونا چاہیے اللہ راضی ہونا چاہیے دنیا کو خوش نہیں کریں گے مولانا پھر دوست کچھ بھی کرتے رہے نازی صاحب کچھ کہتے رہے ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروان ہی ہے اگر ہمارا اللہ راضی ہو اگر ہمارا خدا راضی ہو تو ہم کام کریں گے چاہے تو یا کچھ بھی کہیں تو یا آپ کے دل کا اندر نیت ہونی چاہیے دوسرا کیا کہے گا نیک کا نومت اللہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروان مت کیجئے نیک کام کرنے میں کیونکہ نبی مکرم نے فرما دیا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کریں گے اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے اور اس وقت وہ آدمی جو اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا وہ اس روح زمین کا سب سے بڑا شہید مانا جائے گا آج دنیا کی وجہ سے لوگ دیکھئے کیا ہے باتیں تو یہ ایک چھوٹا سا پیغہ اب آئیے دوسری حدیث میں سناتا ہوں دوسری حدیث جو امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے انتخاب کیا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ جن کاموں سے دنیا کا فائدہ ہے جو آدمی ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی کیا ہے کامیاب ہے اور یہ اسلام کے خوبی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا آپ نے اس حدیث پر عمل کیا آج ہمارا کتنا وقت لایانی کاموں میں چلا جاتا ہے چوراں پر جا کر آپ دیکھیں چوراں پر آپ جا کر دیکھیں دکانوں پر آپ جا کر دیکھیں دکان پر چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کی بات ان کی بات ادھر کی مرائی ادھر کی غیبت اہاں کی بات ہو رہی ہے نہ جس سے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے رات رات بھر دو دو بجے رات تک ہم فیس بک پر لگے رہتے ہیں انشتاگرام پر لگے رہتے ہیں یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں نہ ہمارا دین کا فائدہ ہے نہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہے یہ آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں میرے نبی نے فرما دیا کہ جب آپ پہ مقصد کام سے لا یانی کام سے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اگر آپ ان کاموں سے بچ چائیں گے تو آپ حرام کاموں سے آپ مقروح کاموں سے بدرج اولا بچ چائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ لا یانی کام کو چھوڑیں گے لا یانی کام تھا وہ پڑھنا ہو بے مقصد کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ناویل پڑھ رہے ہیں افسانہ پڑھ رہے ہیں اپ برات کا بیشتر حیصہ لا یانی پر مبنی ہوتا ہے یا لکھنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو یہ تمام چیزیں آ جائیں گے لا یانی کے اندر اگر آپ ان کاموں میں لگے ہیں تو پھر آپ دھیرے دھیرے حرام کاموں کی طرف جائیں گے لیکن اگر آپ لا یانی کام کو چھوڑ دیتے ہیں آپ بے مقصد کام کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں آپ کے اندر حیاء پیدا ہوگی اور حیاء پیدا ہوگی تو آپ اللہ کو ایسا سمجھیں گے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں حدیث جبرائیم میں میرے نبی نے احسان کی یہی تعریف کی تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے دھماغ میں یہ بات رہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ آپ ہمیشہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ سے گناہ کا کام نہیں ہوگا اگر آپ کے دماغ میں یہ بات رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ تنہائی میں کبھی موبائل لے کر گندی ویڈیو نہیں دیکھیں گے گندی پکچر نہیں دیکھیں گے آپ لڑکیوں سے چٹک نہیں کریں گے کیونکہ آپ معلوم ہوگا کہ یہاں کوئی کیمرہ ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ کا کیمرہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ چیز آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے میں گاؤں گاؤں میں الحمدللہ کبھی کبھی جاتا ہوں پڑے بڑے نوجوان جو سترہ سال کے دس سال کے ہو گئے ہیں اس کو کے فرائے سے ہی قرآن کریم کی چند صورتیں یاد نہیں ہیں قرآن کریم کی بنیادی باتیں یاد نہیں ہیں قرآن کریم سکھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے قاریم پھر دوست کے پاس جانے کے لئے ٹائم نہیں ہے لیکن وہی ہمارا لڑکا فارکو کاموں میں بے مقصد کاموں میں لایالی کاموں میں چوک پر بیٹھتا ہے چوراؤں پر بیٹھتا ہے کبھی چھوہ جیسی گندی چیز میں لگتا ہے ادھر کی بات ادھر کی بات اہاں کی بات اہاں کی بات کرتا ہے لیکن قرآن سکھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے میری بات کو برا مطمئنی یہ گا لیکن اپنے دیر پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اتنا مجمع ہے اگر میں اسے کہوں کہ آپ بتائیے قرآن قریب میں کتنے سجدے ہیں اور کون سا سجدہ کس بارے میں اور کس صورت میں ہے تو اتنے لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی اس کتاب کے بارے میں یہ بنیادی بات بتائیں گے کہ قرآن قریب میں کتنے سجدے ہیں اور کون سا سجدہ کس بارے کے کس رکو میں اور کس صورت میں ہے کیا ہم بتا پائیں گے کیا بتا پائیں گے بتائیے افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے کل ایک سترہ سال کا لڑکہ تھا اوزو کے فرائز نہیں گسل کے فرائز نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے مولی صاحب کے پاس جانے کے لئے لیکن وہی غلط کام کرنے ہیں غلط یعنی لائنی کام فالتو کام بے مقصد کام بے مقصد کام میں تو آج عام اور خواست دونوں مبتلا ہیں کسی ایک کی بات نہیں ہوئے تو یہ دوسرا پیغام ہے من حسن اسلام المرعی ترکوہ ما لایانی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ آج کے بعد سے نبی مقرم علیہ السلام کی اس پیاری حدیث پر کون کون عمل کرنے کے لئے تیار ہیں جو تیار ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں یہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم لایانی کاموں کو چھوڑیں گے کہ آج سے ہمارے نوجوان جو یوٹیوب پر فیسبوک پر انشٹاگرام پر اور ادھر کاموں میں جو اپنا فالتو وقت صرف کرتے ہیں انشاءاللہ ختم کریں گے ہمارے نوجوان تیار ہیں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے سنائی تین حدیثیں اور سن لیجی میں اپنے جگہ لے لوں گا تیسری حدیث جو امام ابود آود احمد اللہ علیہ لے کر آئے ہیں جو دین کا خلاصہ ہے اور آدمی کے دیندار ہونے کے لئے سمجھئے یہ سیوری جب ان حدیثوں پر آپ عمل کر لیں گے تو باقی دین کے جتنے شعبے ہیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں وہ تیسری حدیث بڑا ہی بجت ہے جب بڑیاں سے سنیے گا امام بخاری دامت اللہ علیہ جب باپ باندھے گے اس حدیث میں تو جانتے ہیں کیا لائے ہیں عریف حدیث صاحب باب منال ایمانی سنیے گا یہ امام بخاری دامت اللہ علیہ باپ باندھ رہے ہیں کیونکہ وہ بحث چل رہی ہے ایمان مرکب ہے یا وسیط ہے فقہان ہے اور محدیسی بارکہ تو لفظی اختلاف ہے تو وہاں باپ باندھ رہے ہیں امام بخاری منال ایمانی ایوحب لاخی ما یوحب لنفس یعنی ایمان سے ہے ایمانی عمل ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر دوسرے لفظ میں بولا جائے تو ایمان کا جز ہے ایسا جز نہیں ہے کہ جس کے لامانے کوئی جس آدمی ایماندار نہیں رہے گا منال ایمانی ایوحب لاخی ما یوحب لنفس ایمان سے ہے کہ آدمی اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے یہ باپ باتیں ہیں پھر اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں حضرت 93 رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے رابع ہیں نبی نے کہا فرمایا لا يؤمنو احدکم لا يؤمنو احدکم حدا يحب لی اخیہ ما يحب لنفس کہ تم میں سے کوئی آدمی مسلمان مومین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو سوارتی نہیں ہونا چاہیے خود غرض نہیں ہونا چاہیے سلفش نہیں ہونا چاہیے اور قرآن کریم کی جو آیت کریم میں نے پڑھی تھی وَمَنْ يُوْقَ شُحْنَفْسِهِ فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو خود گرزی سے سوارتی ہونے سے سلفشنے سے بچا لیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے خود گرزی کا عراج اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اب ذرا ہاتھ رکھئے عوام بھی اور حواس بھی کیا قاریفی دوست یہ بات پسند کریں گے کہ ان کی برائی بیان کی جائے کیا ناظر صاحب یہ بات پسند کریں گے کہ کوئی ان کی خیبت کرے کوئی ان کی چھولی کرے کوئی ان کی پسند برائی بیان کرے نہیں پسند کریں گے یہ قاری صاحب چاہتے ہیں ناظر صاحب کی تمنہ ہوگی کہ لوگ ہماری برائی کریں ہمارا نام اچھے انفعاظ کے ساتھ لیا جائے مولانا عراع الدین صاحب کی خائش ہوگی کہ لوگ ہماری برائی نہ کریں ہر آدمی کی خواہش ہوگی تو جب آپ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی آپ کی برائی نہ کرے تو پھر آپ دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہیں ہے اس حدیث پر عمل آ جہاں چلے جائیے چوب پر چوراؤں پر دکانوں پر وہاں کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہے تیلے نکالے چاہ رہے ہیں کہاں ہے اس حدیث پر عمل جب آپ اپنے لیے غیبت مسند نہیں کریں گے جب آپ اپنے لیے برائی پسند نہیں کریں گے تو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ کیوں برائی پسند کر رہے ہیں کیوں آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں کیوں آپ اس کی چنگل خوری کر رہے ہیں کیوں آپ بہتان پر آشی کر رہے ہیں کیوں آپ کی نظام لگا رہے ہیں کیوں آپ اپنے لیگیشن کی بہوچھات لگا رہے ہیں کیوں آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں انرگر بادے کر رہے ہیں یہ کہاں ہے آپ کا ایمان آپ نے کس نبی کا کرما پڑھا ہے نبی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میرے نبی کا فرمان ہے اور شہی بخاری کی عدیث ہے ایمان میں سے ہے کہ آدمی اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے کامل ایمان والا ہو سکتا ہے جب تک اپنے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے تو جو اپنے لئے پسند کر رہے ہیں وہ آپ اپنے بھائی کے لئے پسند کریں گے ہماری مائے بہنے بھی شامل ہیں ہماری مائے بہنے بھی آپ دیکھیں اس حدیث پر بالکل عمل نہیں ہم نے کیا کیا ہی نہیں ہم نے اس کو ڈال دیا ہم نے دشتبین میں حالانکہ بالکل اوثنٹک روایت ہے بخاری کی روایت ہے آپ کو پڑھ کر بخاری کی روایت سنا رہا ہے لا یؤمنو حدیث نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے دل کی ڈائری پر لا یؤمنو احدکم حتحدا یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تین حدیثیں ہیں تین حدیثیں ہیں دو حدیثیں ہیں اور آپ کو یہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا تو یہ تین یہ تیسری حدیث جو ہے اس پر ہم نے بالکل عمل نہیں کیا ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ تیار ہیں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے بھائی بھائی بھی پسند کریں گے کریں گے انشاءاللہ اب آئیے چھوتھی حدیث جو بہت ہی اہم ہے اس کو سنیے وہ بھی بخاری کی حدیثیں نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے رامی ہیں میں حدیث آپ کو پوری سنا دیتا ہوں کھر میں اس میں چند باتیں کروں گا مختصر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں سمعت النومان بن بشیر يقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بید والحرام بید وبینهما مشتبهان لا يعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبهان استبرى لدینه وعنصه ومن وقا فی الشبهان كراعی یرعا حول الحما یوشک این واقعه الا وان لکل ملک حما الا وان حما الله فی ارزه محارمه الا وان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وحی القلب رواح البخاری فی صحیحی نبی پاک نے فرمایا کہ حلال چیزیں بھی بلکل واضح ہے دو دو چار کی طرح اور حرام بھی بلکل واضح ہے جو چیزیں حلال ہیں بلکل واضح ہیں جیسے پانی ہے کھانا ہے فروٹس ہے فن ہے یہ بلکل حلال ہے روٹی ہے چاول ہے اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بلکل واضح ہیں جیسے سور کا گوشت ہے اور اسی طرح سے شراب ہے چوری کا مال ہے قرآن کریم نے جو بیان کیا کہ تم پر مردار خون موقوضہ منخہ یہ متردیا اور وہ جانور جو کسی کو سینک مار دی یہ سب حرام ہے تو یہ بھی واجئے ہیں اب ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے بچ میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو مشتبے ہیں شک و شبہ والی ہیں گاؤٹنگ چیزیں ہیں لَاَعَلَمُحَا قَثِيرُ مِّنَ النَّاس کے لوگوں میں سے اکثریت نہیں جانتی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو مشتبے چیزیں سے جس میں شک ہے شک حلال ہے یا حرام ہے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی اس نے اس نے اپنے دین اور اپنے عزت کی حفاظت کر لی اور جو آدمی شک ہاتھ میں پڑ گیا سمجھے نا شک ہاتھ میں پڑ گیا تو شک ہاتھ میں پڑ گیا تو قریب ہے کہ اب وہ حرام میں واقع ہو جائے حرام میں پڑ جائے کیونکہ وہ راستہ کھولتا ہے جب آدمی بیواقی ہوتا ہے نا بیواق ہوتا ہے تو حرام میں پڑ جائے گا اس لیے اپنے آپ کو شک ہاتھ سے بچانا ہے اب ذرا بتائیے جب اس حدیث میں ہمیں یہ بھوٹ بھیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا ہے تو آپ کو حرام کھانے میں سودھ لینے میں بیاج لینے میں جہیز لینے میں اور اسی طرح سے اور کتنی چیزیں ہوں کانا سے جائے گا ہمیں مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر نے میرے نبی نے آگے ایک بات کی کہ یاد رکھو ہر بادشاہ کے لیے جیسے ایک ہیما ہے چراغہ ہے اسی طرح سے اللہ کا چراغہ ہے اور اللہ کا چراغہ کیا ہے اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچالو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جسی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ لوتھڑا صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جس کی صحیح سالم رہے گا اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائیوں پورا جس کی خراب ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے وہ دل ہے ہاں دل ہے اگر آپ کا دل غلط ہے تو آپ کا جس کی غلط ہے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ حرام مال کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کا دل مریض ہے اگر آپ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ کوئے فرنڈ اور گل فرنڈ جیسی نباک زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ غیبت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ حسن کر رہے ہیں اگر آپ جرد کر رہے ہیں اگر آپ کسی کی طرف کی دیکھ کر آپ پوچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ جہیز لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ شادیوں میں ناچ گانے بجھواتے ہیں تیجے بجھواتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے اگر آپ سودھ کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سڑ چکا ہے آپ کا دل مریل ہو چکا ہے آپ کے دل کا اندر زنگ لگ چکی ہے آپ کا دل اب بلکل جواب دے چکا ہے آپ کے دل کو علاج کی ضرورت ہے آپ کا دل کو اب دکھانے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج دھوکھروں کے پاس نہیں ہے اگر آپ کے دل میں یہ بیماری ہے کہ آپ کھونٹ کرتے ہیں تکپر کرتے ہیں کسی کو دیکھ کر جلتے ہیں حرام کال کھاتے ہیں آپ لنگوں سے باتیں کرتے ہیں شادی بیانے ٹی جے ناچ گانا اور گیشتہ جیسے انپت تمیزیاں کروا کے اللہ کے غزب کو اللہ کے کحر کو کھولے آن دعوت دیتے ہیں تو آپ کا دل مریض ہے آپ کا دل بیمار ہے آپ کا دل بلکل ایک خدیہ ہو چکا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کا علاج کروانے کے لیے مولانا مسعود کے پاس جائیے آپ اپنے دل کا علاج کروانے کے لیے دوکٹر کے پاس رہیں بلکہ علاؤتین صاحب مولانا علاؤتین صاحب کے پاس جائیے اور کہیے کہ مولانا علاؤتین صاحب ہم کسی کو دیکھ کر جلتے ہیں حسد کرتے ہیں خیبت کرتے ہیں چگل کھوری کرتے ہیں آپ علاج بتائیے مولانا بتائیں گے کہ تمہارا دل بیمار ہے تمہارے دل کوئی اصلاح کی ضرورت ہے اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تمہارا کان خلط نہیں سنے گا اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تمہاری زبان غلط نہیں بولے گی اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا حرام کا لقمہ تمہارے حلق کے نیچے سے نہیں جائے گا اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تمہاری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تم لڑکیوں سے چٹک نہیں کرو گے اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا اگر تمہارا دل پاک ہو جائے گا تم شادی کے اندر جہیز کا دیمانڈ نہیں کرو گے اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تم بیجا پرابیوں کو لے جا کر لڑکی والوں کے لیے وعباد نہیں بنوگے اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تم دکان پر بیٹھ کر کسی کی برائی نہیں کروگے اگر تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تم کسی کی غیبت نہیں کروگے تو سب سے پہلے ضروری جو ہوئے کہ آپ اپنے دل کا علاج کراؤ اپنے دل کو جاؤ دکھاؤ علماء کے پاس جاؤ اللہ والوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارے دل کا اندر یہ خرابیاں ہیں کتنے لوگ ہیں آج نماز ہی بھی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی نماز سے سلام امام نے سلام پھیرا رہی کہ امام کی برائی شروع ہو جاتی ہے جس امام کے پیچھے لوگ نماز پڑتے ہیں اسی امام کی غیبت شروع کرتے ہیں اسی امام کی برائی شروع کر دیتے ہیں ارے آپ ذرا سوچو تو سہی کہ آپ کا دل کتنا پیکار ہو چھوڑا ہے وہ فرشتے جو چھوٹ کی بدبو برداشت نہیں کرتے وہ فرشتے جو پیانس اور لخزن کی بدبو برداشت نہیں کرتے وہ فرشتے تمہارے چھوٹ کی بدبو وہ فرشتے تمہاری قیمت کی بدبو کیسے برداشت کریں گے ارے سوچتے کیوں نہیں ہو کیوں تو انہیں جلسوں کو مزاق بنا لیا ہے ہزاروں جلسے ہوتے ہیں لیکن سن کر انسونی کر دیتے ہیں کل اللہ کی عدارت لگے گی عدارت خدا میں میں آپ تمامی لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں اے لوگوں میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث جو میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے میں اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلاتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں اے میری قوم کے خیورنو جوانو او اللہ کی طرف او نبی کی طرف لگاؤ نبی سے دل ہمارے نبی کی شاد میں کچھ تاخیا کی گئی ہمارے نبی کو پورا بھلا کہا گیا ہمارے نبی کو گالیا کی گئی لیکن ہمارا نوجوان ابھی بھی اسی لاپروہی کی زندگی میں ہے ہمارے نبی کی گستاخی کی گئی لیکن ہمارا نوجوان ابھی بھی نماز چھوڑتا ہے ہمارا نوجوان ابھی بھی لڑکیوں سے جتیر کرنے میں لگا ہے اے لوگوں تمہاری وجہ سے ہمارے نبی کی گستاخیا کی گئی تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے تمہارے سینوں میں ایمان کہا گیا تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے کیوں نہیں تم مسجدوں کو آباد کرتے کیوں نہیں جھوٹ کو چھوڑتے کیوں نہیں غیبت سے تم غیبت کو طلاق دیتے اور آج سے آہد کرتے کہ ہم نبی کا سچا وفادار بن کر رہیں گے تمام لوگ مسجد میں جائیں گے جیسے آزان ہو ہم جائیں گے تاکہ دنیا دیکھنے والے یہ کہیں کہ اے دنیا والوں اے امریکہ والوں اے ہنپالوں اے پوری دنیا کے لوگوں دیکھو میں تمہارا غلام نہیں میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں تم اپنے چہرے پر دانیاں کھو نوجوانوں اپنے چہرے پر نبی کا چہرہ پر آؤ پانچ وقت نماز پڑھ کے دنیا میں اعلان کر دو کہ ہم نبی کے امتی ہیں ہماری جان ہمارا مان ہماری دورت ہماری حصہ تک سب ہمارے نبی کے لئے قربان ہے اس نبی کی حدیث کی طرح بلاتا ہوں اگر آپ نہیں آئے آپ نے انسونی کر دیا کہاں سے چل کر ہم رات کے وقت آئے بینا کھانا کھائے ہوئے ایک آواز پر لپائی کہا لیکن نتیجہ اور صلاح کیا ملتا ہے کہ فجر کی نماز میں وہی دس آدمی وہی پندر آدمہ نظر آتے ہیں میرے نبی کا دل آپ دکھا رہے ہیں میرے نبی کا دل آپ چھلنے کر رہے ہیں یاد رکھئے کر عدالتیں نبی میں آپ موہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ چار حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری میرے نبی کی حدیث ہے میرے نبی کا قرام ہے میں نبی کی حدیث کی طرح بلاتا ہوں کہ آج سے آپ انشاءاللہ وعدہ کریں کہ آج سے آپ اپنی نیت کے انصلاح کریں گے کوئی بھی کام کریں گے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کریں گے دوسرا کام کہ آپ لایانی کاموں کو بے مقصد کاموں کو فالتو کاموں کو نونسینس کاموں کو بیک بائیٹن کو انشاءاللہ خیر آباد کہیں گے کہ آج سے اٹھتے ہی پہلے آپ توبہ کریں گے کہ آج سے ہم اپنا وقت لڑکیوں کے پیچھے آج سے ہم اپنا وقت چوگوں پر چورہوں پر دکانوں پر برباد نہیں کریں گے موبائل میں ہمارا وقت برباد نہیں ہوگا تیسرا کام یہ کریں گے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ مولانا شاکر صاحب کی بھی عزت ہو ایسا نہ ہو کہ ہم مولانا شاکر کی برائی حراؤ تین بھائی سے کر رہے ہیں بڑا گھتیا نام ہے اس کو کیوں جانسہ میں آپ بولاتے ہیں اس کا نام کیوں دیتے ہیں غلط بات ہے خدا کے ہاں کیا کیوں دکھائیں گے آپ اپنے بھائی کے لیے آپ اپنے بھائی کے لیے انفاظ بول رہے ہیں کیا آپ اپنے لیے انفاظ بولیں گے تین باتیں ہوئی اور چوتھی حدیث میں نے سنائی کہ حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ چیز ہیں اس سے ہمیں اشتناب کرنا ہے نبی جا رہے تھے راستے میں اور ایک خجور کی بھی پڑی کی بخاری کی روایت ہے نبی نے اس خجور کا اٹھایا اور کہا کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ یہ سرطہ کا ہے تو میں کھا لیتا اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا بنائیے اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بنائیے اپنے دل کی اشناہ کر لیجئے چار حدیثیں اور ایک پانچ بھی حدیث جو امام آزم ابو حلیبہ نہیں رحمہ نے ایر کیا وہی سنا کر بات ختم وہ حدیث وہ بھی بخاری میں المسلمون من صلیم المسلمون من لسانہی و یدہی میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور یادہ کیے تاریف فردوس صاحب یہاں جو مسلمون کا لفظ آیا ہے وہ قید اتفاقی ہے قید احترازی نہیں ہے صحیح اپنے حبان کی روایت موجود ہے جس کے پر نبی کا فرمان ہے المسلمون من صلیم المن ناس و ناس کا لفظ آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں آج اس حدیث پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا حاجی ہونے کے باوجود نمازی ہونے کے باوجود مولدہ ہونے کے باوجود ہماری زبان اتنی گنتی ہے ہم زبان سے ایسی باتیں بورتے ہیں سامنے والے کے دیوں کو سخت نہیں کرتے ہیں سامنے والے کے دیوں کو چھل نہیں کرتے ہیں اپنے الفاظ کی گولی سے یاد رکھیا آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہوں گے آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں بتائیے راستے میں مسلمانوں کے محلہ میں چلے جائیے راستے پہ پانی بہا دیتے ہیں راستے پہ کیچل بہا دال دیتے ہیں راستے پہ جو ہے پورا ڈال دیتے ہیں نون مسلم آ کر دیکھتا ہے کہتا ہے یہ ہی مسلمانوں کی بستی ہے یہ مسلمانوں کی بستی آگئی جس اسلام کا اندر میرے نبی نے پاکی کو سفائی کو آدھا ہی مان دیا تھا مسلمانوں نے اپنے عمل سے نون مسلم کو ہسنے کا موقع دیا کہ نون مسلم کہتا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے اس لیے سالک پر کورا ہے مسلمانوں کی بستی ہے اس لیے یہاں دروازے پر پانی گرا ہوا ہے سر راستے سے آدمی جاتا ہے بڑا آدمی اس کا پیر فسر جاتا ہے گر جاتا ہے آپ اپنے عمل سے تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اپنی زمان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں خاقیبت کے ذریعے ہو جھوٹ کے ذریعے ہو دوحتان کے ذریعے ہو الزاد تراشی کے ذریعے ہو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں یہ پانچ حدیثوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا پانچ حدیثیں جو بخاری کی حدیث ہیں ایک حدیث جو میں نے من حسن اسلامی مری ترکو یہ دنیسی کی حدیث ہے یہ پانچ حدیثوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دین کے محافظ بن جائیں گے اور دین کے جتنے اور شعبے ہیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سن کر انسونی آپ نے کر دیا مذہب بنا دیا بیان کو تو یاد رکھے کل عدالت خدا میں آپ ہوں گے اور میں ہوں گا انشاءاللہ اور آپ سے اللہ پوچھے گا میں آپ تمامی لوگوں کو ان پانچ حدیثوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں آپ تمامی لوگوں کو پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں آپ تمامی نوجوانوں کا میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے نوجوانوں اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ میرے نبی کا چہرہ اپناؤ نبی کا غلام بن جاؤ چوہ پر چورہوں پر بس کے اٹھوں میں دعوت میں تمہاری شکل دیکھ کر پہچانی جائے کہ تم نبی کا غلام ہو تم نبی کا دیوانے ہو تم عاشق رسول ہو تم عاشق خدا ہو یہ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اللہ کی طرح بلاتا ہوں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ میری باتوں کو دل پر لیں گے اور ان پانچ حدیثوں پر آپ عمل کریں گے اللہ باق ہمیں بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب خرمائے اور آپ تمامی حضرات کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب خرمائے مرد دم تک اللہ پاک ایمان پر اسلام پر قائموں دائمات تھے کبھی ایمان کا سودا کرنے نہ پائیں آج جو ہتنا چل رہے ہیں کہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اسلام چھوڑ لیتے ہیں کرسی کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے دولوں کی وجہ سے ہم لات بارتے ہیں ایسی کرسی پر لات بارتے ہیں ایسی دولت پر جو ہمارے ایمان کا سودا کریں آپ بھی بلکل نیت کر لیتے ہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے چلا کر راکھ کر دی جائیں گے لیکن ایمان کا سودا ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان پانچ حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب خرمائے آمین وما علینا اللہ بنا